دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پیارا پلانٹ کون سا ہے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ بولیں گے سیٹن لیکن آخر سیٹن ہی کیوں تو یار اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ خاص وجہ ہے سیٹن کے اردگرد موجود اس کے رنگز آپ مانے یا نہ مانے لیکن سیٹن کے رنگز ہی ہیں جو اس کو خوبصورت بناتے ہیں کیونکہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو سیٹن کچھ ایسا دیکھے گا جو کہ شاید بلکل بھی پیارا نہیں ہوگا دیکھنے میں یہ جتنا پیارا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ یہ خطرناک ہے کیونکہ اکثر پیاری چیزیں ہی خطرناک ہوتی ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تو دوستو اگر بات کی جائے سیٹن کی تو سیٹن کو انشین ٹائم سے ہی ڈسکور کیا جا چکا تھا کیونکہ سیٹن ان پانچ پلانٹس میں سے جو کہ بینا کسی ٹیلیسکوپ کے دکھائی دیتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا کیونکہ مرکری، وینس، مارس، جیوپیٹر اور سیٹن یہ پانچ ایسے پلانٹس ہیں جن کو ہم اپنی عام آنگ سے بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے آسمان میں دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹس ہمیں ایک بڑے سٹارز کی طرح نظر آتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ انشین ٹائمز کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہمارے سولر سسٹم میں صرف پانچ پلانٹس ہیں کیونکہ اس ٹائم پر نہ تو کوئی ٹیلیسکوپ تھی اور نہ ہی کوئی دوربین تھی جسے وہ باقی کے پلانٹس کو دیکھ پاتے ان کو یہ پانچ پلانٹس ایک بڑے سے سٹار کی طرح نظر آتے تھے تو ان کو یہی لگتا تھا کہ سولر سسٹم میں صرف پانچ پلانٹس ہیں ان فیکٹ سیٹن کو بھی انشینٹ لوگوں نے پہلے سے دیکھ تو رکھا تھا لیکن انہیں ایک بات کبھی پتا نہیں چلی اور وہ یہ کہ سیٹن کے گرد کوئی رنگز بھی ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو سیٹن کے رنگز پہلی بار سولہ سو دس میں ڈسکور ہوئے تھے اور اس کو ڈسکور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ٹیلیسکوپ کا انونٹر یعنی گلیلیو تھا گلیلیو نے پہلی بار ٹیلیسکوپ سے سیٹن کو دیکھا اور سیٹن کو دیکھنے کے بعد اسے پہلی بار یہ پتا چلا کہ کسی پلانٹ کے گرد رنگز بھی ہو سکتے ہیں اور پھر سولہ سو دس سے لے کر اب تک سائنٹس کو یہ پتا چلا ہے کہ سیٹن اکیلا پلانٹ نہیں ہے جس کے گرد رنگز ہیں جی ہاں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سیٹن کے علاوہ جوپیٹر، یورینس اور نیپچن کے گرد بھی رنگز ہیں لیکن دوستو وہ رنگز سیٹن کے رنگز کے جیسے ڈارک اور ویزیبل نہیں ہیں وہ رنگز کافی لائٹ ہیں اور دور سے دیکھنے پر بلکل بھی نظر نہیں آتے یعنی سیٹن ہی ایک ایسا پلانٹ ہے جس کا رنگ سسٹم سب سے بڑا اور ہائلی ویزیبل ہے دوستو سیٹن کا رنگ سسٹم بہت ہی بڑا ہے یہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کے سائز کا اندازہ لگا پانا بھی مشکل ہے اس کے سائز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رنگ سسٹم کے اندر ہمارے ارث جتنے ایک بلین پلانٹس فٹ آ سکتے ہیں اور یہ میں نہیں بلکہ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی دونوں بول رہے ہیں دوستو سیٹن کے مین سات رنگز ہیں جو کہ سب کے سب پتھر اور برف کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے ہیں اور اگر بات کریں ان ٹکڑوں کے سائز کی تو ان ٹکڑوں کا سائز ایک مٹی کے ذرے سے لے کر ایک بڑے پہاڑ جتنا ہو سکتا ہے اور اب جبکہ ہم بات کر رہے ہیں رنگز کی تو ہمارے دماغ میں ایک اور سوال آتا ہے اور وہ یہ کہ آخر یہ رنگز بنے کیسے ہوں گے اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا یعنی اس وقت جب سیٹن نیا نیا بنا تھا دوستو سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ آج سے چار آشاریہ پانچ بلین سال پہلے یعنی جب سیٹن نیا نیا بنا تھا تو اس کے پاس کوئی بھی رنگز نہیں تھے ہاں لیکن بہت سارے چاند ضرور تھے جو کہ سیٹن کے گرد گھوم رہے تھے لیکن پھر ایک دن کچھ عجیب ہوا ہوگا دوستو سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ سیٹن کے ایک چاند سے ایک بڑا سا برف کا گولہ ٹکرا گیا ہوگا جس سے وہ چاند اپنی جگہ سے ہل کر سیٹن کے قریب آ گیا ہوگا لیکن جیسے ہی وہ چاند سیٹن کے قریب آیا ہوگا تو وہ سیٹن کی ہائی گریوٹی کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہوگا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہوگا پھر وہ ٹکڑے سیٹن کے گرد گھومنے لگ گئے ہوں گے اور پھر اس طرح جنم ہوا ہوگا سیٹن کے گرد رنگز کا جو کہ آج کے ٹائم پر سیٹن کو سب سے بڑے رنگز والا پلانٹ بناتا ہے اور دوستو اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو جب سے یہ ویڈیو سٹارٹ ہوا تب سے لے کر اب تک میں صرف سیٹن کے رنگز کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہا ہوں تو چلیے اب رنگز کو رکھتے ہیں سائٹ پر اور بات کرتے ہیں سیٹرن کی دوستو سیٹرن ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا سب سے بڑا پلانٹ ہے جو کہ سورج سے ایک اشارہ چار بلین اور ارد سے ایک اشارہ تین بلین کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ اتنا زیادہ دور ہے کہ اگر ہم کسی تیز سے سپیس کرافٹ میں بیٹھ کر ارد سے سیٹرن پر جائیں تو ہمیں وہاں پہنچنے میں پورے تین سال اور دو مہینے لگ جائیں گے اور اگر دیکھا جائے تو انسان اب تک صرف چاند پر ہی لینڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ نہ تو اب تک انسان مارس پر لینڈ ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ وینس پر لینڈ ہو سکے ہیں جو کہ ہمارے آرد کے سب سے قریب والے پلانٹس ہیں اور رہی بات سیٹرن پر لینڈ ہونے کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیٹرن ایک گیس پلانٹ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر لینڈ ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیٹرن ایک بہت ہی بڑا گیس جائنٹ ہے جو کہ بہت ہی خطرناک گیسز سے بنا ہوا ہے اور اب آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی سیٹرن پر لینڈ ہوا تو اس کا کیا ہوگا تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی سپیس کرافٹ یا پھر کوئی انسان سیٹرن پر لینڈ ہوتا ہے تو سیٹرن پر کوئی پراپر سرفس نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیٹرن کے اندر گرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ گرتے گرتے سیٹرن کے کور تک پہنچ جائے گا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی کور تک پہنچ ہی نہیں پائے گا اب آپ کہیں گے کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ کور تک پہنچ جائے گا اور کبھی کہتے ہیں کہ کور تک نہیں پہنچے گا تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستو سیٹرن پر بہت ہی ہائی پریشر ہے یعنی کہ اگر کوئی سپیس کرافٹ سیٹرن پر لینڈ ہوا تو وہاں کے پریشر سے ہی بھٹ جائے گا یعنی آپ کور تک تو تب پہنچو گے نا جب آپ وہاں کے ہائی پریشر سے بچو گے اور آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس پریشر سے کوئی نہیں بچ سکتا اسی طرح اگر ہم بات کریں سیٹرن کے سائز کی تو دوستو سیٹرن ایک بہت ہی بڑا جائنٹ پلانٹ ہے اس کے سائز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں ایسے ہی اگر ہم سیٹرن کا سائز ہمارے سن سے کمپیر کریں تو ہمارے سن کے اندر سترہ سو سیٹرن فٹ آ جائیں گے دوستو سیٹرن کی روٹیشن ارث سے کافی زیادہ فاسٹ ہے جہاں ارث پر ایک دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے وہیں سیٹرن پر ایک دن صرف دس گھنٹے بیالیس منٹ کا ہوتا ہے یعنی جیسے ارث پر ایک سال تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے تو اس حضاب سے سیٹرن کی فاسٹ روٹیشن کی وجہ سے وہاں پر ایک سال دس ہزار سات سو انہتر دن کا ہوگا اور دوستو سیٹرن سورج سے کافی دور ہے جہاں ہمارا ارث ایک سال میں سورج کے گرد ایک کمپلیٹ چکر لگاتا ہے وہیں سیٹرن کو سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں پورے انتیس سال اور چار مہینے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سیٹرن کا کلر گولڈن ییلو ہے اب یہ ییلو کیوں ہے یہ بلو بھی تو ہو سکتا تھا نا کیونکہ وہاں کا ٹیمپلیٹر نورملی مائنس ایک سو پچاس ڈگری سیلسیس تک چالا جاتا ہے جو کہ انٹارٹیکا سے بھی تین گناہ زیادہ تھنڈا ہے تو پھر یہ آخر ییلو کیوں ہے سیٹرن کا یہ ییلو کلر سیٹرن کے بادلوں کی وجہ سے ہے کیونکہ سیٹرن کے بادل ییلو کلر کے ہیں جو کہ امونیا آئیس سے بنے ہوئے ہیں جب سورج کی روشنی ان بادلوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ سیٹرن کو ییلو کلر کا بنا دیتی ہے بل اب سیٹرن کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سیٹرن پر کبھی لائف پوسیبل ہو ہی نہیں سکتی پہلی بات تو یہ کہ سیٹرن پر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی تو وہاں اتنی تھنڈ ہے جو کہ ہماری ہڈیوں تک کو فریز کر دے گی اس کے علاوہ نہ تو وہاں رہنے کے لیے پروپر سن لائٹ ہے اور نہ ہی ارد کے جیسے پانی اور اکسیجن وغیرہ تو سیٹرن پر لائف کے سراغ ڈھونڈنا تو دور کی بات بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی بہت بڑی بےوقفی ہوگی لہٰذا سیٹرن ہمیں جینے کی امید تو نہیں دیتا لیکن اس کے کچھ چاند ضرور دیتے ہیں جی ہاں دوستو سیٹرن کے پاس اس ٹائم 145 مونز ہیں جو کہ اس کو سب سے زیادہ مونز رکھنے والا پلانٹ بناتے ہیں اتنے زیادہ مونز نہ تو جیوپٹر کے پاس ہیں اور نہ ہی کسی اور پلانٹ کے پاس جب سائنٹسٹ نے سیٹرن کے مونز کو سٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو انہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز پاتا چلی اور وہ انٹرسٹنگ چیز تھی لائف کے سراغ اب وہ سراغ کیا تھے اس کے بارے میں ہم جانیں گے سیٹرن کے پارٹ ٹو میں اگر جاننے کا ذرا بھی شوق رکھتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ میرا اور آپ کا کنیکشن جڑا رہے بس تو پھر میں ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ